بسم اللہ الرحمن الرحیم نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کے لیے خط کا مطالعہ کریں گے تو آئیے بلا تاخیر پہلے خط کی طرف بڑھتے ہیں خط نمبر ایک دوست کے نام اس کے والدہ کی وفات پر اظہار تازیت امتحانی مرکز 29 مائی 2021 پیارے دوست السلام علیکم آج کی ڈاک سے آپ کا خط ملا جس میں آپ کی والدہ محترمہ کی اچانک وفات کے بارے میں پڑھ کر انتہائی افسوس ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرحومہ ایک نیک دل خاتون تھیں میرے ساتھ ان کا رویہ حقیقی ماں جیسا تھا میں جب کبھی آپ کے ہاں گیا گھر سے دور ہو کر بھی ماں کی محبت اور شفقت مجھے حاصل رہی وہ ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھنے پر ہمارا حوصلہ بڑھاتی تھی ان کی اچانک موت ہمیں رہ رہ کر ستائے گی ان کی جدائی کے صدمے نے آپ کو اور مجھے برابر متاثر کیا ہے دنیا میں ماں سے زیادہ ہمڈرد کوئی رشتہ نہیں ہوتا اور یہی رشتہ اگر ہم سے چھین جائے تو اس سے بڑھا کوئی صدمہ نہیں ہے پیارے دوست میں جانتا ہوں کہ یہ سانحہ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے مگر قدرت کے اصول اٹل ہیں اور ہمیں ہر حال میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے خداون کریم ان کی مغفرت فرمائے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل بخشے آپ گھر کے بڑے فرد ہیں اس صدمے کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے خاطر برداشت کریں تاکہ ان کی حمد بھی بندی رکھے اس صدمے میں مجھے اپنا غمگسار جانگے انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کے پاس پہنچ کر آپ کا دکھ بانٹنے کی کوشش کروں گا آپ کے والد کو سلام اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار والسلام آپ کا دوست علف دے جیم عزیز طلبہ آئیے اب چھوٹے بھائی کے نام ہم نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کے لیے خط کا مطالعہ کرتے ہیں امتحانی مرکز 29 مئی 2021 پیارے بھائی السلام علیکم تمہارا خط اور امتحانی رپورٹ موصول ہوئی مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جس مقصد کے لیے والدین نے تمہیں خود سے جدا کر کے لاہور جیسے اجنبی شہر میں بھیجا ہے تم نے اسے بھولایا نہیں حیرت و مسررت کا مقام ہے کہ تم نے ہر مضمون میں پچانویں فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کیے جو بورڈ میں پوزیشن لینے کے لیے کام نہیں ہے عزیز امن ایک بات میرے لیے پریشان کن ہے وہ یہ کہ تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے دن رات پڑھتے رہتے ہو گویا تم کتابی کیڑے بن گئے ہو یہ بجاہ ہے کہ محنت کامیابی کی زامن ہے مگر ایسی محنت کا کیا فائدہ کہ وہ انسان کو بیمار کر دے اور محنت کرنے کے قابل ہی نہ چھوڑے تمہیں بھی معلوم ہے کہ ایک صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے لہٰذا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو صحت کو بھلا کر کامیابی کے پیچھے دوڑتا رہے بھائی میں تم سے کہوں گا کہ اپنی صحت کا مکمل خیال رکھو جس کا بہترین مصرف ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کرنا ہے جو بزمِ عدب اور کھیلوں پر مشتمل ہے کھیل تو ورزش کا ذریعہ ہیں اور ورزش ہی وہ شعارِ حیات ہے جو صحت و تندرستی کا وسیلہ ہے تمہیں کھیلوں کے ساتھ ساتھ مختلف علمی اور عدبی مباحثوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے ان سے طلبہ کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں میں نہ صرف نکھار آتا ہے بلکہ انسان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے یاد رکھو عملی زندگی میں وہی لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں جو دورانِ تعلیم غیر نسابی یا ہم نسابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہارا اگلا خط مجھے یہ تسلی دے گا کہ تم نے ہم نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور تمہارا ادارہ تم پر ناز کرتا ہے والسلام تمہارا بڑا بھائی علف بے جیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم دوست کی والدہ کی وفاد پر اظہار تازیت اور چھوٹے بھائی کو ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کی تلقین کے لیے خط لکھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی خطوط کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ